پشلو ازنے چھو ہکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین درس مسنوی کی گزشتہ کی نشست میں ہم نے جہاں اپنی گفتہ کو روکی تھی اس میں مولانا روم نے جالی ڈھونگی اور ایمیٹیٹ اصلی لوگوں کو ایمیٹیٹ کرنے والے پیروں کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسے جالی پیروں کے چنگل میں مرید جب آ جاتا ہے تو وہ تو اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں روحانی طور پر ترخی کر رہا ہوں اور میری تربیت کی جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیر خود تربیت یا آفتہ نہیں ہے تو وہ کیا مولد کو تربیت کرے گا تو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ میں اس جالی پیر کے چنگل میں آ چکا ہوں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کی عمر ضائع ہو جاتی ہے اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اب ایک بہت اہم بات آپ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سادہ دل انسان اچھے مقصد کے ساتھ نیک مقصد کے ساتھ جب کسی پیر کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کبھی کبار پیر حالانکہ روحانی طور پر ترقی آفتہ نہ ہو پیر تربیت یا آفتہ نہ ہو تب بھی اس مرید کے حسن نیت اور اچھے مقصد کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا it's rare اور جو نادر ہوتا ہے جو rare ہوتا ہے وہ نہیں ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ہوتا ہو سکتا ہے ایسا بہت کم ایسا ہوتا بھی ہے لیکن ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اب آپ اس کی سرات یہاں پر کریں لیک نادر تالیب آیت کس فروغ در حقے و نافے آیت آدھروغ لیکن بہت نادر ہوتا ہے بہت ریر ہوتا ہے کہ مرید کو روشنی کی وجہ سے اس کے حق میں جو جھوٹ ہے وہ مفید ہو جائے وہ روشنی کیا ہے اس کی جو طلب ہے سچائی کے راستے پر آنے کی روحانی طور پر ترقی کرنے کی تربیت حاصل کرنے کی اپنے باطن کو پاک کرنے کی جو اس کی نیت ہے جو خلوص ہے جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے جو رجوع ہو رہا ہے تو وہ ہے روشنی جو اس کو حاصل ہو چکی ہے وہ اپنی اس روشنی کی وجہ سے آیا تو اس کے حق میں حالانکہ وہ پیر کا جھوٹ ہے جو بناوٹی طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے وہ جھوٹ بھی اس کے حق میں مفید ہو جاتا ہے غصد نیک خود جائے رسد گرچہ جان پنداشت آن آمد جسد وہ اپنے نیک ارادے کی وجہ سے اچھے مقصد کی وجہ سے ایک مقام تک پہنچ بھی جاتا ہے اگرچہ کہ اس کو جس کو اس نے جان جانا تھا پیر کو وہ جان سمجھا تھا روح سمجھا تھا لیکن وہ تو جسم ثابت ہوا اگرچہ کہ پیر کو اس نے جان سمجھا تھا مگر وہ جان پیر جان نہیں بلکہ جسم ثابت ہوا لیکن جب ثابت ہوا اس وقت اگرچہ کہ بہت دیر ہو چکی تھی لیکن اس کے اچھے مقصد نے اس کو ایک مقام تک پہنچا ہی دیا اسی پس منظر میں علامہ اقبال نے بھی ایک شیر میں کہا تھا مرید سادہ ترورو کے ہو گیا طائب توبہ کرنے والا مرید سادہ دل جو مرید ہے وہ ترورو کے پیر کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کر لی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اچھے راستے پر وہ آ گیا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب خدا کریں کہ ملے شیخ کو بھی اتوفیق ایسے پیروں کے بارے میں ایسے شیخوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے اب یہاں پر انہی کا ذکر مولانا روم بھی فرما رہے ہیں مرورا رومی نمائد حالہ کے ندیدہ ہیچ شیخش سالہ رو نمائد رو می نمائد اس کا مطلب ہے کہ رو نمائد ہونا ظاہر ہونا مرورا رومی نمائد حالہ اس کے لیے اس کے جو حال ہیں احوال ہیں وہ رو نمائد ہوتے ہیں ایسے احوال ایسے احوال رو نمائد ہوتے ہیں کہ اس کے ناچیس پیر نے سالوں بھی نہیں دیکھے اس کے پیر کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس نے دیکھے ہی نہیں پیر نے وہ مقامات دیکھے بھی نہیں ہوں گے مرید کو وہ حاصل ہو جاتے ہیں مگر ابتدائی میں مولانا روم نے شروع کی گفتگو لیک نادر تالیب آیت کس فروغ سے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ایسا چونکہ ہو سکتا ہے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ بہت کم ہے چون تحری دردلے شب قبل را قبلہ نیمان نماز او روا اس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے آپ سفر پر نکلے عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑی تھی سفر پر نکل چکے رات اندھیری ہوگئے آدھی رات ہوگئے اب آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کا خیال پیدا ہوا سفر میں اب دن رہے گا تو پھر بھی سورج کو دیکھ کر آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں اندھیری رات میں بیچ رات کو اب قبلہ کیسے معلوم کریں گے تو کیا کرنا پڑے گا تحری دردلے شب قبلہ ایک تحری کرنا پڑے گا ایک اٹھکل لگانا پڑے گا اندازہ خائم کرنا پڑے گا کہ قبلہ کدھر ہوگا ادھر حالا کے قبلہ نہیں ہے جدھر آپ نے اٹھکل لگائی ہے لیکن آپ نے نماز پڑھ لی آپ کی نماز ہو جاتی ہے وہ جو فقہی حکم بیان کیا گیا ہے اس کی مثال آپ دے رہے ہیں اگر آپ اگرچہ کہ آپ نے غلط طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے لیکن آپ کی نماز ہو جاتی ہے وہی معاملہ ہے پیر بھی چونکہ قبلہ ہے تو ایسی حالت میں کسی کسی کی نماز ہو جاتی ہے مدہیرہ کہت جاں اندر سے رست لیک مارا کہتنا برزاہ رست مدہی جو ہے دعویٰ کرنے والا پیر اپنے احوال کا دعویٰ کرنے والا اپنے مقامات کا دعویٰ کرنے والا مدہی اس کے باطن میں روحی موجود نہیں ہے کہت ہے کہت جاں مدہیرہ کہت جاں اندر سے رست اس کا جو سیر ہے اس کا جو باطن ہے اس کا جو راز ہے انسائٹ اس کے اندر جان ہی نئی ہے وہ تو جسم کا پتلہ ہے صرف جسم لیک مارا قہتنا پر ظاہرست اب یہ ہماری جو سیچویشن ہے اب یہ کون بول رہا ہے یہ سب باتیں بددو کی عورت اس کی بیوی بول رہی ہے جیسے پیر کا معاملہ ہے کہ اس کے باطن میں جسم روح نہیں ہے اس کا باطن صاف نہیں ہے لیکن ظاہر اچھا ہے وہ روح کا نہیں بلکہ جسم کا آدمی ہے تو اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے باہر سے تو اچھا لگ رہا ہے اندر سے خراب ہے یہی حال ہمارا بھی ہے وہ عورت کہہ رہی ہے بددو کی بیوی ہماری جو مفلسی ہے ہماری جو قلاشی ہے مفلوق الحالی ہے غریبی ہے اندرونی طور پر تو ہمارا یہ حال ہے کہ روٹی کے لینے دینے پڑے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہماری خودداری کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رکھا ہے کہ ہم بھی خوشحال ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس روٹی کا خید ہے جیسے ہمارے پاس روٹی کا خید ہے اندر گھر میں ویسے اس پیر کے پاس اندرونی طور پر جان کا خید ہے مدعی را قہتے جان اندر سے رست لیک مارا قہتے نا برظاہ رست وہ مماثلت ہے وہ سیمیلاریٹی ہے دونوں میں اب یہ مدعی کی طرح ہم بھی اپنی حالت کو کیوں چھپائیں غریبی ہے اندر غریبی ہے باہر ہم اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں میں اپنے مقام کی وجہ سے اپنی غریبی کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں خہت ہے ساکھا کشی کی نوبت ہے لیکن لوگوں کے سامنے تو ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے ہماری زندگی کی بڑی خوشحال ہیں بہر ناموں سے مزور جانکونی یہ جھوٹی عبرو جھوٹی عزت کے لیے کیوں ہم جان دیں کیوں پریشانی اٹھائیں جائیں اور مانگیں لوگوں سے مانگیں وہ خلیفے سے مانگیں جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے ہم نے خودداری کا لباس کیوں اور رکھا ہے ہم نہیں مانگیں گے کسی سے بعض لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں کتنی بھی مشکل ان کے اوپر پیش آ جائے وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کرتے تو اب وہ کہہ رہی ہے اس کی بیلی کیوں تم اس خودداری میں پڑے ہوئے ہو کیوں اپنی جھوٹی عزت جھوٹی شان کے لیے جھوٹی عبرو کے لیے کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں کیوں ہم جان دے رہے ہیں اپنی عزت کے لیے اپنے عبرو کے لیے why do we suffer agony for the sake of false reputation کیوں اس قدر یہ شکایتیں اس نے بیوی نے شوہر کے سامنے کی اب جو ہے اب شوہر کی بات کا جواب بیوی کی بات کا جواب اب شوہر دے رہا ہے وہ کیا کرتا ہے بیوی کو صبر کا حکم دیتا ہے اور صبر کی فضیلت بیان کرتا ہے اور قنات جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا اس کی فضیلت بیان کرتا ہے شوئے گفتش چند جوئی دخل و کشت خود چے ماند از عمر افزون تر گزشت شوہر نے اس سے کہا کہ آمدنی اور پیداوار کی تو کب تک جستجو کرے گی دو چیزیں ہیں ایک تو انکم اور ایک ہے کراپ کراپ کی جستجو کرنا کچھ کر کے اس کا پھل حاصل کرنے کی کوشش کرنا تیری کیفیت اس وقت یہ ہے کہ تو انکم اور کراپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کب تک آخر کرتی رہے گی کہ ہم کو نہیں مل رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا ہے خود چے ماند از عمر افزون تر گزشت اور سوچ کے زندگی اب رہ گئی کتنی ہے زیادہ تو گزر گئی ہے زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم نے گزار لیا اب بڑھاپے کی دہلیس پر خدم رکھ رہے ہیں تو ایسے میں یہ شکایتیں کرنا یہ رونا اپنی مفلسی پر یہ کیا زیب دیتا ہے ہم کو اب تھوڑی زندگی ہے جیسے تیسے گزار لیں گے عزت کے ساتھ آخل اندر بیش و نخصان انگرت زان کے ہر دو ہم چسہلے بگزرت اب کہتا ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو اس طرح کی کمی بیشی کو کمی زیادتی کو نہیں دیکھتا جیسی گزرتی ہے گزر جاتی ہے اچھی بھی ہو تو گزر جائے گی بری بھی ہو تو گزر جائے گی زان کے ہر دو ہم چسہلے بگزرت اس لیے کہ دونوں بہاؤ کی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ندی ہوتی ہے ندی میں پانی اس سے پہلے بتایا گیا تھا ندی میں پانی ٹکتا نہیں ہے وہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے آتا ہے نکل جاتا ہے انسان کی عمر بھی ایسی ہے اس کی زندگی میں اس کو ملنے والا وقت بھی ایسی ہے گزرتا رہتا ہے ایک ندی آپ کے گھر کے سامنے سے جا رہی ہے اس کا پانی گندہ ہے اب آپ اس کو صاف کریں گے کیا اگر آپ کو سٹور کرنا ہے وہ پانی تب آپ صاف کریں گے جب وہ بہی رہا ہے تو صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے اب گندہ آپ کے سامنے سے گزر آئے تو گزر ہی جائے گا پھر اگر صاف پانی آنا ہے تو آ جائے گا صاف کرنے کی تو کوئی معنی نہیں ہے نا اگر خراب پانی ہے جا رہا ہے اور آپ اس کو صاف کر رہے ہیں پھر وہ چلے جائے گا صاف پانی پھر پرانا گندہ پانی آ جائے گا اور اگر آپ نے صاف نہیں کیا جانے دیا تب بھی وہی ہوگا یا تو گندہ پانی آنا ہے تو گندہ پانی ہی آئے گا آپ کے صاف کرنے کے باوجود یا اگر صاف پانی آنا ہے تو صاف پانی آئے گا تو گندہ پانی خود بخود چلا جائے گا ندی خود بخود صاف ہو جائے گی یہ سیلے رماں ہیں بہتہ پانی ہیں بہتے پانی کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انسان کی عمر بھی ایسے ہی ہے زندگی بھی ایسے ہی ہے امیر آدمی کی زندگی بھی گزر جاتی ہے ویسے ہی غریب آدمی کی زندگی بھی گزر جاتی ہے ویسے ہی دیکھتے دیکھتے وقت نکل جاتا ہے آپ خوشحالی میں رہیں گے تو بھی آپ کی عمر اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے اگر آپ مفلوق الحالی میں رہیں گے تو بھی آپ کی عمر اسی طرح سے گزر رہی ہے تو اب اتنی عمر گزر چکی ہے اب ہم اسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کب بڑھاپے کی دہلیس پہ قدم رکھنے والے ہیں ایسے میں یہ شکوے شکایت ہیں کہ کیا ضرورت ہے خواہ صافو خواہ سہلے تیز روح تیرہ روح چونمی پایت دمے ازوائے مگو صاف پانی ہو یا بہاؤ کی طرح گدلہ اور میلہ پانی ہو جب وہ ٹھہرنے والا ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنا کیوں اس کے پیچھے کوشش کرنا کیوں آپ کسی گیسٹ ہاؤز میں گئے ہیں دو دن کے لیے رہنے کے لیے مہاں جا کر آہک پاشی کلر صاف صفحہ کرتے کیا آپ کریں گے بھی تو دو دن گزر جائیں گے نہ کریں گے بھی تو وہیں سے آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے آپ کے اپنے رہنے کی جگہ پر آپ توجہ دیتے ہیں یا دو دن ٹھہرنے والے گیسٹ ہاؤز پر توجہ دیتے ہیں تو انسان کی زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے اور پھر اتنا وقت گزر بھی چکا ہے زندگی کا اب کیا ہے کمائی کی طرف توجہ کرنا جیسے دیسے گزر جائے گی اندر ہی عالم ہزارہ جانور میزیت خوش عیش بے زیرو زبر اس دنیا میں ہزاروں جاندار ایسے ہیں جس کو اللہ تعالی نے جان دی ہے جو آرام سے بغیر کسی زیرو زبر کے جی رہے ہیں بغیر کسی اپسن ڈاؤنز کے جی رہے ہیں کوئی تردد کچھ نہیں ہے صرف انسانوں میں ہے یہ باقی دیگر جانداروں پر پر آپ توجہ دے پتا چلتا ہے ان کے پاس کیا ہے لیکن وہ جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں ان کے عمر میں کٹ رہی ہے کہ نہیں کٹ رہی ہے بغیر کسی پریشانی کے جی رہے ہیں شکر می گویت خدارہ فاختہ بردرخت و برگشب ناساختہ اب فاختہ ہے دو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا رہتا ہے جھاڑا پر بیٹھ کر حالانکہ اس کے پاس رات میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے دوسرے دن کا تو سوال ہی پڑا نہیں ہوتا جب صبح ہوگی تو تب دیکھا جائے گا کہاں جانا ہے کیا چگنا ہے کیا کھانا ہے ایک مہینے کا انات تو بہت دور کی بات ہے وہ کل کا بھی نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالی ان کو بھی کھلاتا ہے فاختہ ہی کو دیکھ لو اور پھر وہ بیٹھتا ہے جھاڑ پر خوشی کے گیت گاتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور ہم ہیں کہ چار چار آٹھ آٹھ دن کا آن آج ہمارے گھر میں ہوتا ہے تب بھی ہم شکایت کرتے رہتے ہیں ہم تو می گویت خدارہ اندلیب کا تماد رسخ برتست ہے مجیب اور بلول ہے نائٹنگیل یہ بھی خدا کی تعریف کرتے رہتی ہے اس کی ہم تو توصیف میں گاتی رہتی ہے پکارتی رہتی ہے اے مجیب اے میری دعاوں کو سننے والے خبول کرنے والے میرے رسخ کا اعتماد تو تجھ پر ہی ہے میں نے کل کے لیے کچھ بھی جمانے کر رکھا تو کھلائے گا اب تک تو کھلاتا رہا ہے کل بھی تو کھلائے گا اب آپ مثالیں دے رہے ہیں ایک فاختے کی مثال دی پھر اس کے بعد اندلیب کی مثال دی باز دستے شاہرہ کردہ نوید از ہما مردار ببریدہ امید اب یہاں پر باز کا ذکر کر رہے ہیں فیلکن کیا ہوتا ہے باز نے بازشاہ کے ہاتھ کو دعوت نامہ بنا کر تمام مرداروں سے امید منخطے کر لی وہ جو بازشاہ اس سے کہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں میسیج تھما جاتا ہے کہتا ہے کہ جا یہ میسیج دے کے آ وہ اتنے ہی کہاں اس کھانے پینے کے بارے میں نہیں سوچتا وہ بازشاہ سے پوچھتا ہے کہ میں جا کے دیکھے آوں گے تو مجھے کیا ملے گا نہیں پوچھتا اسی طریقے سے نیٹ پششگیر جی این ایٹی نیٹ چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے سر کی طرح کا جا اب آپ مچھر نہیں بولو مچھر سے لے کے ہاتھی تک جتنے جانور ہیں آپ سب کو دیکھو سب اللہ تعالی کا کمبہ ہیں اس کی ایال ہیں ایال کہتے ہیں جس کی پرورش کسی کے ذمہ ہو گارڈین ایک گارڈین ہوتا ہے ایک ایال ہوتی ہے تو ساری مخلوق اللہ تعالی کی ایال ہے الخلق و ایال اللہ کا گیا ہے سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے نا تو سب مخلوق اللہ کی ایال ہوئی تو سب اللہ تعالی کا کمبہ ہیں اور اللہ تعالی بہترین پرورش کرنے والا ہے معیل کہتے ہیں اپنے ایال کو کھلانے پلانے ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہے اب اس کے اندر کیا ہے یہ مصرہ دو نسخوں میں الگ الگ انداز سے بیان ہوئے معنی تقریبا ہوئی ہے ایک جگہ ہے از بخارو گرد بودو 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 ماست تھوڑا سا سلائٹ فرق ہے دونوں کے معنی تو انسانوں کے سینوں کے اندر جو غم ہیں انہوں نے پال رکھیں یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا عارضوں ارمانوں کو پال کر یہ تصبر رکھنا کہ ہماری یہ عارض پوری نہیں ہوئی ہماری یہ خواہشیں پوری نہیں ہوئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ علا معاملہ ہے بھئی خواہشیں آپ نے پالی کیوں ہیں کیوں پالی ہیں جب آپ نے پالی ہیں اور پوری نہیں ہو رہی تب آپ کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ پالنا ہی چھوڑ دو تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غم ہیں انسانوں کے سینوں میں جو پلے ہوئے ہیں انسانوں نے پالے ہوئے ہیں وہ اصل میں انسانوں کے وجود ان کی ہستی کے غبار اور بگولے ہیں دوسرے نسخے کی عبارت کے مطابق بخار بخار کہتے ہیں ویپر بخارات ویپرس ہیں یہ خواہشات انسان کے دراصل ویپرس ہیں غبار ہے دھول ہے جو دل کے اندر اٹھ رہی ہے یہ غمانے بیخ کن چون دا سے ماست یہ غمانے بیخ کن یہ جڑک کھودنے والے غم اپروٹنگ گریفز جو انسان کے ہیں جو جڑک کھود دیتے ہیں ہمارے لئے درانتی کی طرح ہیں داس کہتے ہیں فارسی میں درانتی درانتی جانتے ہیں کسانوں کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جس سے وہ فصل کاٹتے ہیں ایسی لمبی لکڑی ہوتی ہے اور سامنے کرو شیپ کا ایک عالی ہوتا ہے ہتھیار اس سے وہ لوگ فصل کو کاٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں درانتی سائس کہتے ہیں انگلیش میں س سی وائی ٹی اچ ای تو یہ درانتی کی طرح ہیں تو یہ جو غم ہیں ہمارے جو جڑک کھودنے والی ہے ہمارے لئے درانتی کی طرح ہیں ہمارے جڑک کو کاٹ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں این چنی شدوان چنان یہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا ایسا کرنے سے ویسا ہو گیا ویسا کرنے سے ایسا ہو گیا یہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں وسواسے ماست یہ ہمارے وسواسے ہیں دان کے ہر رنجے زی مردن پارہ عیست جزو مرگس خود برانگر چارہ عیست سمجھ لو دان کے ہر رنجے کے ہر رنج زی مردن پارہ عیست موت کا ایک ٹکڑا ہے کیوں رنج موت کا ٹکڑا کیوں ہے اس کی دو مختلف معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ رنج بھی جو ہے موت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے ایک اس طرح سے کہ جیسے موت سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے ویسے رنجوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہے اس حساب سے موت کل ہوئی اور رنج جز جیسے موت سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے وہیسے غموں سے بھی چھٹکارا نہیں ہے دنیا میں وہ لگے ہوئے ہیں اور آپ جتنا غموں کو پالتے جائیں گے اتنا موت آپ کے لئے مشکل بنتی چلی جائے گی موت کے وقت اس کو تکلیف ہوگی آپ کو جتنے غم آپ پالیں گے اتنے موت سے خریب ہوتے جائیں گے تکلیفیں آپ دل کے اندر اتارتے جائیں گے غموں کو دل کے اندر اتارتے جائیں گے تو اتنا زیادہ موت کے خریب ہوتے چلی جائیں گے صحت خراب ہوتی جائے گی ہارٹ اٹیک آئے گا ہارٹ فیل ہوگا یہ ساری چیزیں وہی ہیں تشلی آپ کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ ہر غم موت کا ایک تکڑا ہے موت کے خریب لے کے جائے گا اس لئے غموں کو دل میں پال نہیں اور یہ غم پیدا کیسے ہوتے ہیں خواہشوں اور عارضوں اور ارمانوں کی وجہ سے جتنی خواہشیں جتنے عارضوں جتنے ارمان آپ کے دل میں رہیں گے اتنا غم آپ کے بڑھتے چلی جائیں گے کیونکہ ساری خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی جو ہو گئی ہو گئی نہیں ہو گئی تو نہیں ہونے والی زیادہ ہوتی ہے ہونے والی کم ہوتی ہے جتنی آپ کی خواہشیں پوری ہوئیں وہ کم ہیں جتنی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں وہ زیادہ ہوتی ہے اب یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی خواہشیں کتنی ہیں اگر آپ نے خواہشوں کو تھوڑی بنا کر رکھا اور وہ پوری ہو گئی تو آپ خوشحال ہو گئے اور اگر کسی نے خواہشیں بنا ہی نہیں ہیں تو وہ تو مکمل طور پر خوشحال ہے اس کا دل بھی کلین رہتا ہے کوئی چیز دل میں اتارتا ہی نہیں ہے غم ہی نہیں تو اتارے گا کیا جزو مرگز خود برانگر چارہ عیس اگر کوئی تدبیر ہے آپ کے پاس بچنے کی اس غموں سے نکالنے کی اپنے آپ کو تو پھر موت کے اس حصے کو اپنے سے نکال دو ایک ہی راستہ ہے اگر غموں سے بچنا ہے تو خواہشیں عرضویں ان چیزوں کو دل سے نکال دو اور جس کے دل میں کوئی خواہشیں کوئی عرضو کوئی عرمان نہ رہیں گے اس کی زندگی خوشحال رہے گی کوئی غم نہیں رہے گا جو مل گیا مل گیا نہیں ملا جانے دو چیز مل رہی ہے لے لو نہیں مل رہی جانے لو خوشحال رہتا ہے آدمی چون زے جزوے مرگ نتوانی گریخت داں کے کل اشبر سرت خاہند ریخت جب تو موت کے حصے سے نہیں بھاگ سکتا یہ تو موت کا حصہ ہے نا چھوٹا سا حصہ ہے موت کا غم اگر تو غموں کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا تو پھر یہ سمجھ لو کہ کل کل کو تیرے اوپر تاریخ کر دیا جائے گا اگر موت سے اس کی تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے غموں کو دل سے نکالو اور غموں کو دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہشیں آرزوں کو ختم کرو جزو مرگ ارگشت شیری مرترہ داں کے شیری میکونت کل را خدا اگر موت کا یہ جز تیرے لئے میٹھا ہو گیا ہے تو اس کو غم کو خبول کرنا تو نے سیکھ لیا ہے غم تجھے تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے اس میں بھی تو انجائے کر رہا ہے غموں کو بھی آرزوں کے پورے نہ ہونے کو بھی اگر تو انجائے کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ کل موت کو بھی تو انجائے کرے گا غموں کو انجائے کرنا سیکھو تکلیفوں کو انجائے کرنا سیکھو درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے تھوڑا برداشت کریں گے میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا ایک بزرگ کا ایک بزرگ گھر کے دروازے میں سے باہر نکل رہے تھے ٹھوکر لگی اس قدر شدت کی ٹھوکر لگی کہ ان کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا جیسے ہی ناخن ٹوٹا وہ مسکرانا شروع کر دی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی کیا جو آپ ناخن کے ٹوٹ جانے پر درد کی شدت کے باوجود مسکران رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن میں تکلیف کو انجائے کر رہا ہوں کیوں؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ جب بھی کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے عجر میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے تو وہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے خیال سے اتنی مسرد ہو گئی مجھے کہ میں اس درد کو بھی انجائے کر رہا ہوں تو جو ایسی زندگی گزارتا ہے اس کے لئے موت تکلیف دے ثابت نہیں ہوتی موت جو ہے ہر کسی کے لئے تکلیف دے نہیں ہوتی کچھ لوگ تو موت کو بھی انجائے کرتے ہوئے گزرتے ہیں مسکراتے ہوئے گزرتے ہیں درد ہا از مرگ می آید رسول از رسول اشرو مگردان اے فضول رسول کہتے ہیں میسنجر میسیج پہنچانے والا تو درد جو ہے موت کا رسول ہے اس کا میسنجر ہے اس کا خاصد ہے اس کا پیام پہنچانے والا ہے موت کا پیام پہنچانے کے لئے درد آتا ہے چھوٹا سا درد ہے اس کو برداشت کرتے رہو سیکھتے رہو تو تمہارے خوت برداشت بڑھتی رہے گی اس کے بعد موت تمہارے لئے آسان ہو جائے گی تو اللہ تعالی موت سے پہلے چھوٹے چھوٹے موتوں کو دیتا رہتا ہے دردوں کی شکل میں تکلیفوں کی شکل میں تاکہ آدمی اس کو سہتا رہے اور موت کے لئے تیاری کرتا رہے تو خاصد ہیں یہ میسنجر ہیں دردہا از مرگ می آید رسول از رسول شروع مگر دان اے فضول اے بے وخوف اپنے خاصد سے مو مت موڑو اس کو ویلکم کر وہ تیری بھلائی کے لئے آ رہا ہے تاکہ تجھے موت کی تکلیف سے نجات بلا سکے ہر کے شیری نیزیت او تلخ مرد ہر کے او تنرا پرستت جان نبرد جو شخص بھی خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت بری موت مرتا ہے جس کی زندگی دردوں پریشانیوں تکلیفوں سے پاک ہوتی ہے پوری زندگی مزے میں رہتا ہے انجوائے کرتے ہوئے گزارتا ہے جس قدر دنیا میں وہ انجوائے کرے گا اتنی ہی شدت کی اس کی موت ہوئی ہر کے شیری میزیت او تلخ مرد ہر کے او تنرا پرستت جان نبرد اور جو شخص اپنے تن کی پرورش میں زندگی گزارتا ہے وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا مطلب یا تو آپ کو جسم کی پرورش کرنی ہے یا روح کی پرورش کرنی ہے اگر آپ ادھر توجہ دیں گے تو روح کی پرورش نہیں ہوگی روحانی طور پر ترقی نہیں کریں گے جسمانی طور پر ترقی کریں گے اگر روحانی طور پر ترقی کی بات کریں گے تو جسمانی طور پر ترقی کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے کیونکہ جو لوگ روحانی طور پر ترقی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی چیزیں ہم اصل میں تو روح ہیں تو اس پر توجہ کرو جسم کا کیا ہے آج ہے کل نہیں ہے اس کے اوپر کیوں توجہ کریں اور وہ بھی آپ کتنی ہی جسمانی ترقی کی فکر کرتے رہو اس کے پیچھے عمر بٹاتے رہو محنت کرتے رہو ایک وقت کے بعد تو وہ کمزور ہونی ہی والی ہے بڑے سے بڑا پہلوان بھی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد لاتھی کا سہارا لینے والا ہے تو اس کے پیچھے کیوں محنت کرتے ہو گوس فندہ راز سہرامی کشند آن کے فر بہتر مرورا می کشند بکری کو اٹھا کر جنگل سے لاتے ہیں بکریان آپ خربانی جب کرتے ہیں نا بکرید میں خربانی کرتے ہیں تو کون سی بکریان اٹھا کر خرید کے لاتے ہیں آن کے فر بہتر مرورا می کشند کہ جو زیادہ موٹی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کو پہلے زبا کرتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو جسمانی طور پر زیادہ ہوگا فر بہتر موٹا ہوگا اس کی موت پہلے آئے گی جو زیادہ کھائے گا اس کی موت پہلے آئے گی کم کھانے والے لمبی عمر جیتے ہیں شب گزشتو صبح آمد اے قمر چند گیری ای فسانہ راز سر اب چونکہ یہ بیوی کو سنا رہا ہے نا بددو شوہر اب یہاں کہتا ہے اے میری چاند اے خمر رات گزر گئی صبح ہو گئی ہماری جو رات تھی وہ گزر گئی اب صبح ہو گئی اب ہم عمر کے اس دہلیس پر ہیں کہ اب ہماری صبح ہو رہی ہے اصل جو جو جوانی تھی وہ تو ڈھل گئی اب صبح ہو گئی ہے کب تک تو ان باتوں کو دہراتی رہے گی ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں کب تک یہ شکایتیں کرتی رہے گی ایک نسخے میں قمر لکھا گیا ہے اور ایک رشکے میں تمر لکھا گیا ہے تمر 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 سول کے معنی میں تو میری روح بیوی سے خطاب کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور ایک تمر کے معنی ہیں مرواریت پل موتی اے میری زندگی کی موتی اب وہ بیوی سے خطاب کرتے کہہ رہا اے میری زندگی کی موتی جو ہو گیا ہو گیا ایک بڑی ہماری عمر گزر چکی اب رات ہو گئی صبح طلوع ہو گئی اب آئیسے میں آپ یہ کیا نکال کے بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے تو جوان بودی وہ خانے تربودی زر طلب گشتی خد اول زربودی اور جب تو جوان تھی نوجوان تھی جوانی کے عمر میں تھی اس وقت تو بہت زیادہ صبر کرتی تھی اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جو مل جاتا تھا لے لیتی تھی جو کھانے کو ملتا تھا کھا لیتی تھی صبر کرنے والی تھی قناعت کرنے والی تھی اس وقت اور اب تو سونے کی طلبگار پیسے کی طلبگار بن گئی تو پہلے تو اپنے آپ میں سونا تھی تیری یہ کیسے تھی کہ تو تو پہلے اپنے آپ میں خود میں ایک سونا تھی اور اب تو سونے کی طلبگار بن گئی ہے سونے سے مراد کیا ہے یا پریشیس پرفیکٹ یہ سنس میں لے رہے ہیں رز بودی پر میوہ چون کاسد شدی وقت میوہ پختانت فاسد شدی تو پہلے انگور سے بھری انگور کی بیل تھی میوے سے بھری ایک ایسی انگور کی بیول تھی جس میں میوہ پٹ لگا ہوا تھا وہ تیری کیفت تھی اب کیوں خراب ہو گئی ہے کاسد کھوڑا کھوٹی کہتے ہیں کاسد کیوں کھوٹی ہو گئی ہے وقت میوہ پختانت فاسد شدی اور جب اب کے جب کے میوہ پکنے کا وقت آ گیا ہے اور تو سڑ جا رہی ہے پہلے جس وقت میوہ پکا نہیں تھا اس وقت تو تو بہت زبردست تھی لیکن اب جب کے اصل وقت آیا ہے اب صبر کرنے کا اب خنات کرنے کا اب تو اس طرح کی شکایتیں کر رہی ہے میوہ ادبایت کے شیری ترشوت چو رسن تابانا واپس تر روت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرا میوہ بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ اور زیادہ میٹھا ہو جاتا یہ کھنات یہ دینداری بڑتی عمر کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور بڑتی لیکن یہ کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے معاملہ چو رسن تابانا واپس تر رہا ہے اب ایک مثال دے رہے ہیں کہ بٹی ہوئی رسی کی طرح جس کے بل اترنے لگتے ہیں جب آپ دو رسیوں کو لے کر ایک دوسرے سے گھوما کر بل بناتے ہیں اس کے گل 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 فل ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کا جیسے چھوڑتے ہیں اس کو وہ واپس پھرتے ہیں خود بخود تو اس کی مثال دے رہے ہیں اب تک تو تم بل بنا رہے تھے جب پوری رسی بل بن گئی اب اصل وقت تھا اس کا استعمال کرنے کا اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر پھر واپس اس کی بل کھل رہے ہیں جفت مائی جفت بائد ہمصفت تابر آیت کارحاب مسلحت تو میرا جوڑا ہے تو میرا زندگی کا ایک جوڑا ہے اور جوڑے کو ایک سا ہونا چاہیے میرے خیالات الگ تیرے خیالات الگ یہ کیا ہو رہا ہے تابر آیت کارحاب مسلحت تاکہ مسلحت کے مطابق زندگی کے کام چلتے رہیں اگر میاں کے بیوی کے خیالات ایک جیسے رہیں گے تو خوشگوار طریقے سے زندگی گزرے گی اور سارے کام کا اچھے طریقے سے گزریں گے تو جوڑا اسی طرح آگے بڑھتا ہے جفت بائد برمثالِ حمدگر درد و جفتے کفش و موزہ درنگر اب مثال دے رہے دیکھئے آپ جوڑے کو ایک دوسرے کی طرح ہونا چاہیے اگر ایک جوڑا ایسا ہے تو دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے ایک کفایت شاعر ہے دوسرا بھی کفایت شاعر ہے ایک سخی ہے دوسرے کو بھی سخی ہونا چاہیے ایک شکایت کرنے والا ہے دوسرا بھی شکایت کرنے والا ہے تو چلتا لیکن یہاں ایک خنات کرنے والا ہے دوسرا شکایت کرنے والا ہے تو کیسے چلے گا ایک دوسرے کی طرح ہونا چاہیے جوتے اور موزوں کو دیکھا تو نے الگ الگ ہوتے ہیں کیا آخر وہ بھی تو جوڑ ہیں جوتوں کے جوڑوں کو دیکھوا بلکل جیسا یہ ہوتا ہے ویسی وہ بھی ہوتا ہے موزےوں کو دیکھو جیسے یہ ہوتا ہے ویسی وہ بھی ہوتا ہے ایک کلر کا ایک جوتہ دوسرے کلر کا دوسرا جوتہ ایک جوتہ چھوٹا ایک جوتہ بڑا ایسا ہوتا ہے کیا گھر یہ کہ ایک افشس دو تنگ آیت بپا ہر دو جفت شکار نایت مرتورہ دونوں میں سے اگر ایک جوتہ پیر میں تنگ آ جائے تنگ ہو جائے دو جوتے آپ نے خرید کے لائے ایک پاؤں کا ایک ایک پاؤں میں جوتہ اچھا فٹ آ گیا دوسرے پاؤں میں جوتہ فٹ نہیں ہو رہا ہے تنگ ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں ہر دو جفت شکار نایت مرتورہ پورا جوڑہ ہی تیرے کام میں نہیں آتا ایسا نہیں کہ جو آپ کے پاؤں میں فٹ آ رہا ہے آپ وہ پہن لیتے ہیں اور جو ٹائٹ ہو رہا ہے وہ نکال کر پھک دیتے ہیں نہیں پہنیں گے تو دونوں پہنیں گے نکالیں گے تو دونوں نکالیں گے اسی کا نام تو جوڑا ہے جفت دریے خوردو آن دیگر بزرگ جفت شیرے بے شادیدی ہیچ گرگ جوڑے میں ایک پاؤں میں چھوٹا اور دوسرے پاؤں میں جب بڑا جوتا ہوتا ہے تو کبھی کسی کو آپ نے ایسا پہنتے ہوئے دیکھا ہے ایک رنگ کا ایک ایک رنگ کا ایک کسی کو ایسا پہنتے ہوئے دیکھا ہے کیا تُو نے یہ دیکھا ہے کہ جنگل کے شیر کا جوڑا بھیڑیا ہو جوڑے تو ایسی ہوتے ہیں بکری کا جوڑا بھی بکری ہوتا ہے شیر کا جوڑا شیر ہوتا ہے بھیڑیا کا جوڑا بھیڑیا ہوتا ہے تو مماثلت ہوتی ہے اسی کو تو جوڑا کہتے ہیں راست نایت بر شتر جفت جوال آن یکے خالی و آن پر مال مال بوروں کا جوڑا اب دوسری مثال دے رہے ہیں بوری جو بوری ہوتی نا اونٹ کے اوپر ڈالتے ہیں دو طرف ڈالتے ہیں ایک وزن دوسری طرف دوسرا وزن اب وہ اونٹ اس کو لے کے جاتا ہے اب پہلے ساکس کا ذکر کیا آپ نے اب سیکس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جو بوری ہوتی ہے اس کو سیکس کہتے ہیں نا انگلیش میں تو وہ ساکس کا ذکر کر رہے ہیں اب سیکس کا ذکر کر رہے ہیں پیر آف سیکس جو بوروں کا جوڑا ہے وہ اونٹ پر ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر ان میں سے ایک خالی ہے دوسرا بڑا ہوا ہے دونوں بھرے ہونا یا دونوں خالی ہونا پڑے گا ورنہ اونٹ چلنے پائے گا ایک طرف کی طرف ڈال جائے گا من روم سونے قنات من روم سوے قنات دل قوی تو چرا سوے شنات می روی میں جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ قنات کی طرف جاتا ہوں کنٹنٹمنٹ ایک ہوتا ہے کنٹنٹمنٹ قنات جو مل گیا اس پر راضی ہو جانا ایک ہوتا ہے شنات روائلمنٹ یعنی روڈ ایکسپریشن کہ کسی کو ہرڈ کرنے کے لئے ایک روڈ ایکسپریشن دینا یا پھر باڈینس آپ کے لئے بی اے ڈی بل ہو دی آئی این ای ڈی ڈی بل س اس کا مطلب ایک ٹریٹ ہوتا ہے جو آپسین مینر میں بیہیف کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں شنات تو اب آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں من روم سوئے قنات دلخوی میں جرت سے ہمت سے قنات کے راستے پر جاتا ہوں اور تو شنات کے راستے پر کیوں جاتی ہے من تو چرا سوئے شنات می روی کیوں جاتی ہے تو شنات کے راستے پر میں کنٹنٹمنٹ کے راستے پر جاتا ہوں اور تو ریوائلمنٹ کے راستے پر جاتی ہے مرد قانے اثر اخلاص و سوس زین سخمی گفت بازن تاب روس اور جو صبر کرنے والا مرد ہوتا ہے وہ خلوص کے ساتھ اور دل کی جلن کے ساتھ سوزش کے ساتھ دن نکلنے تک یہ مرد یہ جو صبر کرنے والا مرد ہے نا بددو یہ اپنے دل کی جلن کے ساتھ خلوص کے ساتھ بیوی سے یہ ساری باتیں کہتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی یہ دونوں کی گفتہ ہو اس نے ساری باتیں اپنی بیوی کے سامنے بیان کی اس کے بعد اب پھر بیوی پلتا کر شہر کو نصیحت کر رہی ہے کہ کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو بڑے بڑے لوگوں اس سے سنی ہوئی باتیں خنات کی باتیں واضح نصیحت کی باتیں اپنے مقام اور اپنے مرتبے سے بڑھ کے باتیں اوہو کیا بڑی بڑی باتیں آپ نے کہی ہیں یاد رکھو جو کرنا ہے وہ بولنا ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم خود کرتے نہیں ہیں بولتے کیوں ہیں قَبُرَ مَقْتَنْ إِنْدَ اللَّهُ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے بہت موجبِ عذاب ہے اس طرح کے طرزِ عمل ایسی ایسی باتیں کہنا جو تم خود کرتے نہیں ہو تم نے جو بڑی بڑی باتیں کی ہیں کام کی اولیاء اکرام کے مو سے نکلنے والی باتیں تم نے جو بیان کی ہیں ذرا دیکھو تم اس پر خود عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اب اس کے بعد اب بیوی کا بیان شروع ہوگا کیا بیوی اس کے جواب میں کیا کہتی ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کے درست میں ہوں پڑھیں گے صل اللہ تعالیٰ محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمين